موسیقی 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 اس فائدے کے لیے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اس کے تین طریقے ہیں جو دیے گئے ہیں جن تین طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنا فارم فل کر سکتے ہیں کیونکہ مجودہ لاکڈاؤن کے سلسلے میں بہت مشکل تھا کہ ہر گھر حکومت کا نمائندہ جاتا اور وہ فارم فل کرتا یا کوئی فارم پرسنلی دیا جاتا اور وہ فل کیا جاتا حکومت نے آپ کے دور سٹیپ پر آپ کی امداد کرنے کا اعلان کیا ہے جس کے کو استعمال کرتے ہوئے آپ مستفید ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلا طریقہ جو ہے وہ لوگ جن کے پاس انٹروائیڈ موبائل ہیں ایسے وہ غریب تو نہیں ہوں گے آچھا بہرحال جناب اگر ان کے پاس انٹروائیڈ موبائل نہیں ہے تو وہ کسی سے کہہ کے جن کے پاس موبائل ہوگا ان سے کہہ کے اپنا فارم سبمٹ کروا سکتے ہیں آپ نے پلے سٹور اپن کرنا ہے جی پلے سٹور جب آپ اپن کریں گے تو یہاں پر آپ لکھیں گے انصاف امداد اور اس کو آپ نے اوکے کرنے تو جب آپ اس کو اوکے کریں گے جناب تو پہلے ہی آپ کے پاس جو اپ اوپن ہوگی یا سامنے آئے گی وہ حکومت پاکستان کی پنجاب آئی ٹی بورڈ کمینکنشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو اپ بنائی گئی ہے وہ آپ کے پاس آئے گی آپ نے اس کو اوکے کرنا ہے آپ اوکے کریں گے جب اس کو تو یہ ڈاؤنلوڈ انسٹال کا آپشن آئے گا تو آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے سیون پوائنٹ فور فائیو ایم بی کی یہ ایپ ہے جی بہت جو ہے ایک آدھے منٹ میں یہ ڈاؤنلوڈ ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے آپ اس کے اوپن کے بٹن پر پریس کریں گے تو اس طرح کا ایک آپ کے پاس فارم آئے گا جی آپ نے اس فارم کو فیل کرنا ہے فارم فیل کر کے آپ نے کیا کرنا ہے سب میٹ کروانا ہے اور تصدیق کے بعد حکومت پاکستان اپنی تصدیق کرے گی تصدیق کرنے کے بعد اگر آپ مستحق ہیں تو آپ کو وہ امداد فراہم کی جائے گی تو فارم کس طرح فیل کرنا ہے جی سب سے پہلے آپ نے نام لکھنے نام لکھنے کے بعد فور ایکزمپل میں لکھ دیتا ہوں جنب اس کے بعد شناثی کارڈ نمبر یہاں پر آپ نے اپنا شناثی کارڈ نمبر لکھنا ہے شناثی کارڈ نمبر لکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جناب موبائل نمبر لکھنا ہے اپنا موبائل نمبر وہ نمبر دیجئے گا جو کہ آن رہتا ہو اور آپ کے پاس ہو تاکہ وہ تصدیق کر سکے حکومت پاکستان کے نمائندے آپ سے تصدیق کر سکے لیکن میرا یہ آپ کو مشورہ ہے کہ یہ فارم فیل کرنے سے پہلے آپ یہ جو کنڈیشنز ہیں ان کو لازمی پڑھ لیجئے کنڈیشن کے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ اس پرگرام کے مستحق نہیں ہیں جن کو امداد نہیں ملے گی وہ کون سے لوگ ہیں وہ صرف انہوں نے چار پانچ کنڈیشنز رکھی ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ اگر ان کنڈیشنز پہ آپ پورا اترتے ہیں تو آپ اس فارم کو فیل نہ کریں کیونکہ پھر آپ کو امداد نہیں ملے گی اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کنڈیشنز ہیں ان میں سے کوئی بھی میرے پاس نہیں ہیں تو اس لیے آپ مستحق ہو جائیں گے تو کون سے لوگ ہیں جی حاضر سروس یا ریٹائر سرکاری اور نیم سرکاری ملازمین جوں گے مالک ارازی یعنی کہ جس کے پاس زمین ہو کسی اور فلاحی اسکیم سے فائدہ اٹھانے والے افراد جوں گے لوگ ہوں گے یعنی کہ اگر کسی اور جگہ سے آپ امداد لے رہے ہیں تو پھر آپ یہ امداد نہیں لینے نہیں لے سکتے اس کے بعد جناب یوٹیلٹی بلز مہانہ دس ہزار سے زیادہ اگر آپ کا بلز جو یوٹیلٹی بلز ہیں اگر آپ کے ٹین تھاؤزنڈ کراس کرتے ہیں تو پھر بھی آپ یہ امداد نہیں لے سکتے اور اگر آپ کے پاس کوئی گاڑی ہے تو بھی اگر آپ یہ امداد حاصل کرنے کے امداد لینے کے اہل نہیں ہیں ہاں اگر آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے رکشہ ہے یا چنگچی ہے تو پھر آپ اس امداد کو حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے بیان حلفی دینا ہے جی بیان حلفی جو ہے یہ آپ نے پڑھ لینا ہے اور اس بیان حلفی کو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جناب یہاں پر ٹک کرنا ہے ایک بات آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ جب تک آپ شناسی کارل نمبر صحیح اور طور سے نہیں ڈائل کریں گے پورٹ کریں گے اور موبائل نمبر صحیح طرح سے پورٹ نہیں کریں گے تو یہ آپ کا فارم سب میٹ نہیں ہو سکتا ہے جب آپ یہ کر لیں گے تو آپ نے درخواست جمع کریں اس بٹن پر جی پریس کرنا ہے جب آپ یہ بٹن پریس کریں گے تو آپ کے پاس یہ آ جائے گا جناب کیا آپ فارم جمع کروانا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس ہاں جہاں پر لکھا ہوا ہے اس کو ٹک کرنا ہے اور آپ کا فارم جو ہے وہ سب میٹ ہو جائے گا آپ کی درخواست جمع ہو جائے گی اور پھر حکومتی نمائندہ جو ہے وہ تصدیق کرے گا آپ کو کال آئے گی تصدیق کرنے کے بعد اگر آپ مستحق ہیں اور آپ کے سارے قواعف ٹھیک ہیں تو آپ کو امداد مل جائے گی دوسرا طریقہ بڑا زبردست ہے جناب وہ بھی بہت آسان ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے گوگل سرچ انجن پہ جانا ہے اور وہاں پر آپ نے لکھنا ہے انصاف امداد.پنجاب.gov.pk یہ لکھنا ہے آپ نے سرچ کا بٹن پریس کرنا ہے تو یہاں پر جناب آپ کے پاس وہی اسی طرح کا پیچ اوپن ہو جائے گا وزیر الائن صاف امداد پروگرام حکومت پنجاب اس میں بھی آپ نے یہی ذاتی قواعف جو ہے نام شناختی گارڈ نمبر موبائل نمبر اسی طرح سے آپ نے فیل کرنا ہے وہی سارا طریقہ ہے وہی اس کی کنڈیشنز ہیں وہ سب کچھ وہی سیم ہے درخواست جمع کریں یہ آپ کے پاس آ جائے گا جی یہ آپشن آپ ٹک کریں گے تو پھر اسی طرح سے وہ کیا آپ درخواست جمع کروانا چاہتے ہیں تو آپ نے ہاں پہ ٹک کر لینا ہے اس کے بعد جناب اگر کسی کے پاس انٹرائیڈ موبائل نہیں ہے تو پھر کیا کیا جائے تو میری درخواست ہے ان لوگوں سے جن کے پاس موبائلز ہیں اور جو اس کڑے وقت میں حکومت پنجاب کا ساتھ دینا چاہتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ نیکی کمانا چاہتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ہمارے علاقے میں یا ہمارے اردگر رہنے والے فلان جو انسان ہیں یا فلان جو خاندان ہیں وہ بہت غریب ہے اور وہ اسی مداد کا مستحق ہے تو میری آپ سے التماث ہے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان کے پاس جائیں اپنا موبائل لے کر اور ان سے یہ قوائف جو ہے وہ پورے ان سے لے کر آپ یہ ان کی درخواست جمع کروائیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر دے گا اب کچھ لوگ جو ہیں وہ خود بھی جا سکتے ہیں جن کے پاس موبائل ہیں اور وہ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ہماری یہ درخواست جمع کروا دیں لیکن صاف ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان کی ایک رسپیکٹ ہے سیلف رسپیکٹ ہے لوگ جو ہیں وہ نہیں بھی جائیں گے شرمندگی یا کوئی بھی آپ اس کو الفاظ دے دیجئے تو پھر وہ ان کے پاس لیکن ان کے پاس انٹروائیڈ موبائل نہیں ہے تو پھر وہ کیا کریں ان کے لئے بھی حکومت پاکستان نے ایک بہت زبردست اقدام کیا ہے اور وہ کیا ہے کہ آپ نے جناب یہ کرنا ہے اپنے جناب یہ کرنا ہے کہ آپ نے اگر آپ کے پاس موبائل ہے چاہے وہ انٹروائیڈ نہیں بھی ہے لیکن اس میں ایس ایم ایس وغیرہ کا اپشن تو ہر موبائل میں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ٹیکسٹ میسج اپشن میں جانا ہے جہاں سے آپ میسج لکھتے ہیں اس اپشن میں جانا ہے آپ نے کیا کرنا ہے جناب وہاں پر ایٹ زیرو سیون زیرو پر یہ میسج کرنا ہے اگر آپ کے پاس انٹروائیڈ نہیں ہے تو پہلے آپ میسیج لکھیں گے اس کے بعد آپ کو سینڈ ٹو کا آپشن آتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے میسیج لکھنا ہے میسیج کس طرح لکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے جی امداد اس کے بعد کومہ اس کے بعد جناب آپ اپنا سی این ایسی نمبر جو بھی ہے وہ آپ پھٹ کریں گے سی این ایسی نمبر دیں گے یعنی کچھناختی کارڈ نمبر لکھیں گے اس کے بعد جناب آپ اپنا نمبر لکھیں گے جو بھی آپ کا فون نمبر ہوگا وہ لکھیں گے اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے نیم اپنا جو بھی نیم ہوگا وہ لکھ دیں گے یہ اس طرح سے کرنے کے بعد 8070 یعنی کہ 8070 پر آپ نے کیا کرنا ہے میسج سینڈ کر دینا ہے اور اس طرح سے آپ کی درخواست پہنچ جائے گی پھر حکومت پاکستان کا جو ہے وہ اپنے قوانین کو ملوظہ خاطر رکھتے ہوئے اور جو انہوں نے کرائیٹیریا سیٹ کیا اس کو معنی میں رکھتے ہوئے وہ اپنی تصدیق کریں گے اگر آپ اس تصدیق کے بعد کرائیٹیریا پر اگر پورا اترتے ہیں تو حکومت پنجاب کے نمائندے آپ سے رابطہ کریں گے آپ کے دور سٹیپ پر آپ کی امداد آپ تک پہنچائی جائے گی آپ کو فرام کی جائے گی اللہ تعالی ہم سب کا ہمی ناصر ہو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ویڈیو لائک نہیں کی تو سب سے پہلے ویڈیو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچائی جا سکے بہت شکریہ اپنا اور اپنے اردگرد تمام لوگوں کا بہت خیال رکھئے گا پاکستان زندہ موسیقی